السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حدیث باب الایمان بالقدر کے تحت مذکور ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے ہیں حدیث کے لفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھے لوگ ایسے ہیں جن پر میری لعنت ہے اور جن پر اللہ رب العزت نے بھی لعنت فرمائی ہے وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابْ اور ہر مقبول الدعا نبی کی بھی لعنت ہے یعنی میری بھی لعنت اللہ کی بھی لعنت اور ہر مقبول الدعا نبی کی لعنت ان چھے لوگوں پر ہے وہ چھے لوگ کون کون سے ہیں نمبر ایک ازائدو فی کتاب اللہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والا اللہ رب العزت کی کتاب کہ اندر جو بھی زیادتی کرنے والے ہیں یا حصف و اضافہ کرنے والے ہیں جو بھی ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت اب یہ کہ کتاب اللہ سے مراد ایسا نہیں کہ صرف قرآن کریم ہے بلکہ جو آسمانی کتابیں ہیں خواہ و توریت ہوں زبور ہوں انجیل ہوں تو ان کتابوں میں جو بھی قطر و بیونس سے کام لیتے ہیں حصف و اضافہ سے کام لیتے ہیں ان لوگوں پر اللہ اس کے اور اللہ کے مقبول دعا نبی کی لعنت ہوا کرتی ہے جیسے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے صحیفے کے اندر تبدیلیاں کی ہیں ان لوگوں نے اس کے اندر زیادتی بھی کی ہے کمی بھی کی ہے یعنی کمو بیشی ان لوگوں نے اپنے آسمانی کتابوں میں کی ہیں تو خاص طور سے یہ لوگ مراد ہیں وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ دوسرے نمبر پہ کون ہے اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے یعنی تقدیرِ الٰہی کی تقذیب کرنے والے جھٹلانے والے جیسے قدریہ لوگ ہیں یہ تقدیر کا ہی انکار کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَا أَذَلَّهُ اللَّهُ وَيُضِلُّ وَيُضِلَّ مَنْ أَعَذَّهُ اللَّهُ اور جبرو اکراح کے ذریعے اقتدار پر قبضہ جمانے والا لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ یہ ایسا اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ عزت دے ان لوگوں کو جسے اللہ نے زلیل کیا ہے اور زلیل کرے ان لوگوں کو جسے اللہ رب العزت نے عزت دی ہے یہ مراد کون ہے ظالم و جابیر حب مران جو اپنے ظلم و استبداد اور ظالمانہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہ کسی اقتدار پر قبضہ جماتے ہیں اور جو جاہیل نادان اور امیر اور رئیس لوگ ہیں ان کو وہ لوگ عزت دیتے ہیں اور علماء سلحہ اور اسفیاء پڑھے لکھے لوگ متقی پرحزگار لوگوں کو وہ لوگ ظلیل کرتے ہیں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ظالم و جابیر حکمران ہوتا ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہیں تو یہ مراد ہے والمتسلط بل جبروت جبرو ایک راہ کے طور پر خطدار پر قبضہ جمانے والا اور مقصد کیا ہو اسے تاکہ وہ عزت دے ان لوگوں کو جسے اللہ نے ظلیل کیا ہے اور ظلیل کرے ان لوگوں کو جسے اللہ رب العزت چوتھے والمستحل لحرام اللہ اور حرم الہی کو حلال کرنے والے حرم الہی جس کو حدود حرم کہتے ہیں اس کے اندر درخت کاٹنا اور یہ کہ جانور کا شکار کرنا یہ ساری چیزیں حرام ہیں حدود حدود حرم جو بھی ہیں اس کے اندر کسی بھی جاندار شئے کو تکلیف دینا یہاں تک کہ غیر جاندار چیزوں کبھی کو بھی کاٹنا یہ سب کے سب منع ہیں حرام ہے بلکہ حدود حرم کے علاوہ جو مقامات ہیں اس کو حل کہا جاتا ہے حلو حرم کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو حل کا مطلب حدود حرم کے باہر کا ایریا جہاں پر یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہو رہتی ہیں اور حرم وہی خاص ایریا جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو باہر جائز ہوا کرتی ہیں وَالْمُسْتَحِلُّ لِحْرَمِ اللَّهِ اور حرمِ الٰہی کو حلال کرنے والے جیسے کہ ایک وقت آیا کہ ظالمانہ حکومت قائم ہوئی ملکویت قائم ہوئی تو حدود حرم کی پامالی ہوئی اس زمانے میں وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بھی ناروہ سلوک کیے گئے یہاں تک کہ کعبہ موظمہ کو اڑھانے کعبہ موظمہ پر جو ہے کعبہ موظمہ پر بھی پتھر برسائے گئے اس طرح کی حرکتیں ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں یہ سخت وعید ہیں اب پانچوے نمبر پہ کون ہے وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتَرَتِي مَا حَرَمَ اللَّهُ اور میری اطرت اطرت یعنی میرے اہل وعیال میرے اہل وعیال کے تعلق سے ان چیزوں کو حلال کرنے والے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے میرے اہل وعیال کی حوالے سے ان چیزوں کو حلال کرنے والے یعنی کہ اہلِ بیتِ اتھار کی عزت و تعظیر کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی تحقیر سے منع کیا گیا ہے تو تحقیر جو کہ حرام ہے ان کو زلیل کرنا ان کی بے ذتی کرنا ان کا احترام نہ کرنا جس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو ان چیزوں کو جو لوگ حلال سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتھار کی عزت کوئی ضروری نہیں ہے اور ان کی تحقیر کی جا سکتی ہے تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کی لانت ہے ایسا کہ اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ ہوا امام حسنین کریمین کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد سیدنا امام الزین و عابدین ایک تسلسل چلا رہا ہے آج بھی کہیں نہ کہیں اہلِ بیتِ اتھار کے حوالے سے لوگ بوز کے شکال ہیں اور ان کی حوالے سے جو محبتیں اور جو تعظیم کا جذبہ ایک مومن کے سینے میں پیوست ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں مفقود ہیں شروع زمانے میں بھی ایسا ہوا امام حسنین کریمین کے مثال کے بعد اس کے بعد آج بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی غلط حرکتیں پنپ رہی ہیں اور چھٹے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو ترک کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو جو بھی چھوڑنے والے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کی لانت ہے یہاں پر سنت سے یہ کون سنت مراد ہے سنت دو ترقی ہوتی ہے سننے ہدا اور سننے زبائد جو سننے ہدا ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور سنت میں بھی لانت چھوڑنے والے پر لانت جو ہوتی ہے وہ کن لوگوں پر ہے ان لوگوں پر لانت ہے جو سنت کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں سنت ہی تو ہے فرض و واجب نہیں ہے یہ سمجھ کر کے جو سنت کو ترق کرتے ہیں ان پر لانت ہے ایسا نہیں کہ کسی مجبوری کے پیش نظر اگر کسی نے سنت کو ترق کر دیا تو اس پر بھی اللہ کی لانت ہے فقہ فرماتے ہیں کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ کا جو انہوں نے تقسیم کی ہے سنت غیر موقعہ کا تاریخ گناہ گار بھی نہیں ہوتا ہے اور سنت موقعہ کا تاریخ اگر جان بوجھ کر کے ترق کر رہا ہے حالانکہ اس کے پاس وقت بھی ہے فرصت بھی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے باوجود اس کے ترق کر رہا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور کبھی کبھی اگر ترق کر رہا ہے پھر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث کی روایت امام بحقی نے کی ہے مدخل کے اندر اور رزین نے کی ہے اپنے کتاب کے اندر حدیث نمبر ایک سو دس وعن مطر بن اکام اکام یا اکام ایسی کچھ ہے رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَضَ اللَّهُ لِعَبَدٍ اَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَّتٌ یہ مطر بن اکام کون ہے یہ اس میں کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کی صحابیت کے بارے میں اختلاق پایا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ بھی صحابی رسول تھے یہ الگ بات ہے کہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں بہت کم ہوئی اثر آئی ہیں ایک نظر دیکھ لینا بھی صحابیت کے شرف کو پانے کے لئے کافی ہوا کرتا ہے اس لئے مطر بن اکام بھی صحابی رسول ہیں یہی بات شیخ محقق عبدالحق محدیث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی بیان فرمائی ہے تو مطر بن اکام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی بندے کے لئے فیصلہ فرما دے تا ہے کہ اَنْ يَمُوتَ بِعَرْدِن کہ فلاں جگہ اس کی موت ہوگی یعنی کسی خاص خطے پر موت ہونے کے حوالے سے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ فلاں انسان کی موت فلاں زمین پر ہوگی فلاں حصے میں ہوگی اگر یہ فیصلہ فرما دیتا ہے تو جَعَلَ لَهُ الْيَحَا جَتَا تو اس طرف جانا اس کی ضرورت میں شامل کر دیتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ وہاں اسے جانا وہاں ضروری ہو جاتا ہے فر ایگزامپل کہ اگر کسی کے مقدر میں یہ ہو کہ خانِ کعبہ مکت المکرمہ میں اس کی موت ہونے اور اس کے پاس کوئی وسائل و ذرائع بھی نہیں ہے کہ مکت المکرمہ جائے تو اللہ رب العزت تو وسائل و ذرائع پیدا فرما دیتا ہے اور پھر وہ مکہ جاتا ہے اور وہی اس کا مثال ہو جاتا ہے تو یہ خوش نصیبی کی بھی بات ہے اور اگر کسی کا کہ مقدر میں ہو کہ فنا شہر سے ہجرت کر کے دوسری شہر میں دوسری شہر میں جائے گا وہاں اس کی موت ہوگی تو کوئی نہ کوئی ایسی حاجت تو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے وہاں پر جانے جو ہوا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے حوالے سے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کہ فنا جگہ اس کی موت ہونی ہے اس طرف جانا اس کی ضرورتوں میں شامل فرما دیتا ہے رباہ احمد و ترمزین اس حدیث کی روایت امام احمد اور امام ترمزین نے کی ہے حدیث نمبر 111 معن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ ضراری المؤمنین قال من آبائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ارض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضراری المؤمنین مؤمنین کی ضروریت یہ ضروریت کی جمعہ ہے مؤمنین کے بچوں کا کیا حال ہوگا قال آپ نے فرمایا من آبائی تو اس کا تعلق ان کے آبا سے ہوگا یعنی جو حشر ان کے باپ کا ہوگا وہی حشر ان کے چھوٹے بچوں کا ہوگا یعنی پوچھنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو خوش کی عمر تک پہنچے نہیں اور اسی بیچ ان کا انتقال ہو گیا بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا کیا معاملہ ہوگا کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے تو اس حوالے سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ضراری المؤمنین یا ضراری المؤمنین ایسے کچھ ہے کہ مؤمنین کی چھوٹے بچوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ان کا کیا حال ہوگا آپ نے فرما من آبائیہ وہ اپنے آباؤ وہ اجداد سے متعلق ہوں گے فقلتو یا رسول اللہ بیلا عملین تمہیں ارز گزار ہوئے اللہ کے رسول بغیر کسی عمل کے اگر مان لیا جائے کہ ان کے آباؤ اجداد نیک صالح تھے متقی اور پرحزگار تھے یا ان کے چھوٹے بچے کو بھی ان کے ساتھ وہی مقام دے دیا جائے گا جو ان کے آباؤ اجداد کو مقام ہی لے گا جبکہ چھوٹے بچے کچھ بھی عمل نہیں کیا یہی سوچتے ہوئے جنابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ بغیر کسی عمل کے قال آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما کانو عاملین اللہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ کرنے والے تھے یعنی وہ اگر نیک اور صالح کام کرنے والے تھے تو ان کو نیکوں کی فیرس میں رکھا جائے گا اگر بھرے کام کرنے والے تھے تو اس کی جزا اسے ایسے ہی ملے گی اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کا ایکچول مفہوم کیا ہے صحیح مفہوم کیا ہے وہ ہم آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے آگے بھی سمات کرنے پہلے قلتو تو میں عرض گزار رہو میں نے عرض کی یعنی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا بیان کرتی ہے فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِقِين تو مشرِقین کے بچوں کا کیا ہوگا قال تو میں نے عرض کی بیلا عملی نہیں بغیر کسی عمل کے یعنی اگر مشرِقین چونکہ اپنے شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن جو چھوٹا بچہ جس نے کچھ عمل نہیں کیا بچپنے میں لا شعوری کے عمر میں اس کی وفات ہو گئی تو کیا بغیر کسی عمل کے بھی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے آبا اجداد کے ساتھ قال آپ نے فرمایا اللہ اعلمو بما کانو عاملین اللہ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ کرنے والے تھے یعنی چونکہ فیوچر میں چل کر کے وہ خود بھی مشرک ہوتے چونکہ ان کے آبا اجداد مشرک تھے اس لئے یہ بھی شرکیاں کام کرتے تو اس وجہ سے ان کے اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کے آبا اجداد کا ہوگا اور جو اوپر جو بیان ہوا ہے مومینین کے چھوٹے بچوں کے بارے میں چونکہ ان کے والدین مومین تھے اور جب والد اور باپ مومین ہے تو بچہ بھی مومین ہوگا اس وجہ سے جب مومین باپ کا جو حشر ہوگا وہی حشر اس کے چھوٹے بچے کا بھی ہوگا یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ کیا صحیح معنوں میں چھوٹے بچوں کا حکم کیا ہے جو لا شعوری کے عمرے میں ہی دنیا سے رہلت کر گئے یعنی سینے بلوک کو بھی نہیں پہنچے اور عقل و تمیز کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں پیدا ہو گیا اور اسی بیچ اس کا انتقال ہو گیا کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوسخ میں جائیں گے اس حوالے سے کیا حکم ہے اس سے پہلے کسی حدیث کی تشریح میں ہم نے بیان بھی کیا تھا دوبارہ سمات کر لیں کہ ایسے بچوں کے حکم کے بارے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہیں وہ یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسخ میں جائیں گے وہ دوسخ ہی ہوں گے کیونکہ جو مشرقین کے بچے جو ہیں وہ ان کے والدین مشرق تھے اس لئے لا محالہ وہ آگے چل کر کے بھی مشرق ہی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوسخ میں ہی ٹالا جائے گا یہ بعض حضرت کا قول ہے دوسرے حضرت کہتے ہیں کہ اس میں توقف کیا جائے اور کوئی حتمی رائے نہ دے جائے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں مشرقین کے بچے مومینین کے بچے تو جائیں گے ہی جنت میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں مشرقین کے بارے میں تین قول ہیں پہلا قول دوزخی ہونے دوسرا قول یہ کہ توقف کیا جائے اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ بھی جنتی ہوں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمائنا وَمَا كُنَّا مَعَذَّبِينَا کہ ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم اس کے بیچ اسی رسول کو نہ بھیج دیں یا جب تک پیغام نہ پہنچ جائے چونکہ بچہ تھا بچپنے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس تک تو بات پہنچی نہیں اس لئے وہ جنتی ہوگا شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بچہ جنتی ہی ہوگا اب یہ تو بات ہو گئی نا لیکن مشرقین کے بچے کے بارے میں جو ہم نے بتائی ہیں یہ تین بات ہیں یہ شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی علی رحمہ نے خود بیان فرمائی ہے اس حدیث کی روایت امام ابو داود نے کیا حدیث نمبر 112 وعنی بن مسعودین رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدتو والمعودتو فی النار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الوائدتو یعنی زندہ درگور کرنے والی کیا مطلب اس کا یعنی ہوتا یہ تھا کہ ایام جاہلیت میں بعض عمرہ اور رئیس اپنے پہدا ہونے والی بچی کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے اور چونکہ ان کی ماں بھی اس میں ملویس ہوا کرتی تھی ان دفن کرنے میں اس لئے یہ ان کے بارے میں یہ حکم ہے الوائدتو زندہ درگور کرنے والی زندہ قبر میں دفن کرنے والی عورت والمعودتو اور جسے زندہ دفن کیا جائے فی النار دونوں جہنمی ہیں اس حدیث کی روایت محبودہ عدد کی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زندہ کسی کو دفن کر رہی ہے اس کا مجرم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی جان کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے کسی وہ قاتل بن رہی ہے لیکن جو دفن ہو رہی ہے زندہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو شعوری کے عمر کو پہنچی بھی نہیں ہے پھر اسے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا تو دیکھئے اس بارے میں کئی توجہات کی ہیں شاہرہین نے پہلی توجہ تو یہ ہے کہ زندہ درگور کی گئی لڑکی وہ چونکہ مشرقین کے بچی ہیں تو جو حال مشرقین کا ہوگا وہی حال اس کے بچے کا بھی ہوگا لیکن پہ وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّا نَبَعَسَ رَسُولَهُ یہ تو بگر کسی قصور کے اس کو جہنمی اور اس کو دوزخی بنایا جانا جانرسمن میں آ رہا ہے یہ ایک توجہ پھر بھی علماء نے کی ہے دوسری توجہ یہ ہے کہ چونکہ اس بچی کے بارے میں جسے زندہ درگور کیا جارہا زندہ دفن کیا جارہا ہے قضاء اور قدر میں یہ اس کا دوزخی ہونا لکھا جا چکا ہے تو قضاء اور قدر کے تحانے اور اب اسی صورت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرقین کے بچے دوزخ میں نہیں جائیں گے تو ان لوگوں کی بات تو اس حدیث سے ٹوٹ رہی ہے کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ زندہ دفن ہونے والی بچی بھی جہنم میں جائے گی تو حالانکہ ایک طبقہ ایسا ہے جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ مشرقین کے بچے جنت میں جائیں گے تو اس حدیث سے تو ان لوگوں کی باتوں کی رد ہو رہی ہے تو ایسے حضرات اس حدیث کی تعاویل یہ کرتے ہیں کہ وائدہ جو ہے نا الوائدتو والمعودتو فندار میں وائدہ اس وائدہ سے مراد دایا ہے جو دایا دودھ پیلائے کرتی تھی تو چونکہ دایا بھی دفن کرنے میں شرک ہوتی تھی اس لئے دایا بھی جہنمی ہوں گی تو وائدہ سے مراد دایا ہے اور معودہ سے مراد اس لڑکی کی ماں ہے اس لڑکی کی ماں ہے تو چونکہ دایا اور لڑکی کی ماں دونوں ملوث ہوا کرتی تھی دفن کرنے میں دونوں کا کردار ہوتا تھا اس معاملے میں اس لئے وہ دونوں جہنمی ہوں گی تو معودہ سے مراد وہ زندہ درگور ہونے والی بچی نہیں ہے بلکہ اس بچی کی ماں ہے اور وائدہ سے مراد بچی کی دایا ہے تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ حکم عالم غیب سے ہے اب عالم غیب سے ہے تو دوسرے میٹر کو اس پر قیاس نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ رب العزت بہتر اس کا علم رکھنے والا ہے ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس لڑکی سے مراد ایسی لڑکی ہو جو حد بلوک کو پہنچ کر کفر اختیار کر چکی ہو تو اس لڑکی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنمی داخل کی جائیں گی ایسا نہیں کہ پیدا ہوئی اور سال دو سال کے بعد اگر اس کو دفن کیا جائے یا فوراں دفن کر دیا جائے تو وہ بچی جہنمی ہوگی چوتھی توجیہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بچی حد بلوک کو پہنچ گئی اور عقل و شعور ہونے کے باوجود وہ کفر اختیار کر چکی تو اس بچی کے بارے میں یہ حکم ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچ سکی جس پر جذب و یقین کیا جا سکے اس لئے صحیح مذہب یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے یہی بات شیخ محقق عبدالحق مہدیس دہلوی علیہ رامان نے بھی بیان فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ